محکومت کہ جہت ادخال کا ایک ہے یا دو ہے اور تقسیم کا منہ کیا ہے کہ ہر حکم ہر محکوم انلے کی طرح مضاف کرو علت تفسیر ظاہر ہے ما سبقہ سے اس لی توجہ نیدی تاریخ یوم یعطی اے یعطی اللہ جس دن خدا آئے خدا نہیں آتا اے امروہو یا یوم یعطی یعطی میں ضمیر یوم کی طرف راجے ہیں یعنی یعطیل یوم جبکہ قیامت کا دن آئے قیامت کا دن یعنی حول حسی حیبت اور اليوم منصوبے بی ازمار اسکر یعنی اسکر یوم یعطی کرو وہ قیامت یعطی کہ خدا کا حکم آئے اور یعنی منصوبے اس قول کے ساتھ لا تکلم اس دن میں بات نہیں کرے گا ایک نصب بماین فا یعنی نہ جواب دے گا نہ کسی کی شفاعت کرے گا الا بی ازمی یہ کیا ہے لا تکلم منصوب یہ جماعت فمنہم اہل موقف اہل قیامت میں سے میدانی تھے مطمئے سے شقیون بعض بدبخ ہے ان کی لئے فیصلہ ہوگا بالنار وسائید یقضا لہو بالجنہ یہ کیا ہے یہ تفریح ہے آگی تقسیم ہے فَأَمَّا لَّذِينَ شَقُّ جُبَدْ بَخِیفَ فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِير زفیر کا منع اخراج و نفس ساکھ نکالیں گے وَشَهِيقْ رَدُّهُ اور واپس لوٹائیں گے خالدین فیہا مَادامتِ سَمَاوَاتُ وَالْأَرْضَ جب تک آسمان و زمین اس کا منع کیا از ہم آسمان زمین ختم ہوں گے تو پھر وہ جانم سے نکلیں گے کہتے ہیں آسمان سے مراد اور زمین سے مراد سماواتُ الْآخرَتِ وَالْأَرْضَ وہ ختم ہونے والی نہیں ہے تو کافر کی زندگی جانم میں ختم ہونے والی نہیں ہے یا یہ کہ یہ عبارت مَادامتِ سماوات یہ کنایا ہے تابید سے او نفیل قشا سے کہ وہ زمانہ منقطع نہیں ہوگا اللہ کرنے والا ہے جو ارادہ کرے بات کو جہنم میں میشہ چھوڑیں گے جیسے کفار اور بات کو نکالیں گے جیسے فرصہ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَادامتِ سماواتُ الْأَرْضِ اللہ مَا شَاءَ رَبُكَ عَطَاءً غیر مجرور غیر مقدوب الممتد لا الہ نحایتنا بات سمجھ میں آگئے پہلے کہتا آل جہنم جہنم میں رنگی اِلَّا مَا شَاءَ اس کا منع کیا تھا کہ بعض اِن فُسَّاق کو اللہ ہمیشہ اس لئے کہتے معنی استثناء کا اول میں یہ کہ بعض اشقیاء لا يخلدونہ جیسے گناہگار مومنین شقوب العسیان جو گناہوں کی وجہ سے بدبخ ہے وَفِسْثَانِينَ وَفِسْ وَأَمَّ الَّذِينَ سُعِدُو فَفِلْ جَنَّة خَالِدِينَ فِيهَا مَدَامَتِ اس محلو اللہ ماشاءاللہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اِلِ جنت کو جنت سے نکالا جائے گا حالانکہ جنت میں جانے کے بعد اخراج ہے تو اللہ ماشاءاللہ اس مراد آخر نہیں ہے اول ہے یعنی اگر اللہ چاہے تو بعض اِلِ جنت کو ابتداء میں جنت سے محروم رکھیں گے وہ جہنم میں جائیں گے سزا بگتنے کے بعد تو پہلی میں دوام باطل ہے عصاد کی وجہ سے اور دوسری میں دوام باطل ہے ابتداء کی وجہ سے اور ثانی میں یہ ہے کہ بعض سعادہ نیک بخ لوگ لائق لدون فی الجنہ بل جدا ہوں گے جنت سے ابتداء یعنی ایام عذاوہم جن دنوں میں ان کو عذاب ملے گا جیسے فساق مومنین اللہ زینہ سعادو بیلی ایمان کہ وہ سعادت مند تو ہے ایمان کی وجہ سے لیکن برس اب تابیت کسے کہتے ہیں جو عزل سے عبد عزل سے عزل سے اب غصات کی تابیت پہ جانم ٹوٹ گئی عبد کے لحاظ سے کہ وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے بلکہ نکالے جائیں گے اور گناہگار مسلمان ان کی تابیت ٹوٹ گئی گناہگار مسلمانوں کے کس کی وجہ سے ابتدا کی وجہ سے کہ ابتدا میں یہ جنت میں نہیں ہوں گے بلکہ جہنم میں ہوں گے تابیق مبدع معین سے جیسے ٹوٹ جاتی ہے بیعتبار انتہا کے تو اسی طرح ٹوٹ جاتی ہے بیعتبار ابتدا کے تو فساق کی تابیت پہ جنت ٹوٹ گئی ابتدا سے ہاں اب تدبیق مثال کی ممثل کے ساتھ جمعہ کہاں ہے لا تقلم تفریق کہاں ہے منہم شقیون وسائی ٹھیک ہے تقسیم کہاں ہے اما اللہزین شکو فا فی النار اما اللہزین سعیدو خود کہتے ہیں فقد جمعہ جمع کیا انفس کو اس قول میں لا تقلم نفس پھر تفریق کی کہ بات شقی ہیں اور بات سعیدے بقولی فا منہم شقیوں وسائید پھر تقسیم کی کہ بے انعذاف الالشقیہ کہ اشتیاء کی طرح مضاف کیا ما غو نار لہم جو ان کیلئی ہے یہ ماں کا بیان اعذاب النار اور سعادہ کی طرح منظور کیا ما غو نعیم جنت لہم یہ ماں کا بیان من نعیم جنت بے قولی ایمہ لزین شقیوں بات سمجھ میں آگئے وقد یطلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقسیم کی دو امرین اور ہے ملحف ایک یہ ہے کہ ایک ذات کی متعدد احوال رکھتے ہیں اور ہر حالت اپنی محل کی طرف منصور کریں جس طرح ایک قوم کیلئے احوال مقرر کی سقال خفاف کسیر خلیل کتنے حالوں لیکن سقاؤ اذا دعو یہ باری ہے جب جن کی طرف حملہ کرے خفاف اذا دعو اور ہلکے ہیں جب میدان کی طرف روانہ ہو اور کسیر ہے اذا عدو حملہ کے وقت اور خلیل ہے جب دن کی ہو اور کبھی تقسیم کا اطلاق ہوتا ہے امرین خرین پر ایک یہ انیسکر احوال ہوش ہے کہ ایک ذات کی متعدد احوال ذکر کیا جائے اور مضاف اور کل من تلکہ اخوال ماغو محل یریق بھی آجی بارت سا اطلب حق بالقناہ و مشایخ کانہم من طول ملتم سمرد سقال اذا لاقو خفاف اذا دعو کسیر اذا شد قلیل اذا ادو مثل نے تو مثال کی مطابق اشعار نقل کی اس نے قصیدے کا اول بھی نقل وزیروں نے پیربگارہ کو مارا تو پیربگارہ نے وزیروں کو دم کھایا سا اطلب حق ہی میں اپنا حق طلب کروں گا بالقناہ نیزہ کی ذریعہ و مشایخ اور اپنی بزرگوں کی ذریعہ میری بزرگ کیسے ہیں کانہم من چول تمس امرود حرب میں بہادر آدمی وہ تھا کہ بازار میں جاتی اس طرح کر تھا کیوں ہر آدمی قاتل ہر آدمی کی پیچی جرسوس ہوتی تو اپنی مو چھپاتے کہ جرسوس کو پتا نہ چلے کہ قاتل آیا ہے تو جب مو ایسا کرتا تھا تو داری تو اتنی ہوتی تھی لیکن وہ بے داری معلوم ہوتا تھا کس کی داری ہے نہیں کی گئے یا نہیں سا سا اطلب حق میں طلب کروں گا اپنا نصار بالقناہ نیزہ کی ذریعہ و مشایخ اور اپنے بزرگوں کی ذریعہ وہ ایسے بادے رہے کہ انہم من طول مل تصمو وہ زیادہ رمال باننی سے امر دو بغیر داری کے معلوم ہوتے ہیں سقال بڑی باری ہے جب وہ حملہ کرے آدھا پر جب کہ وہ حربو لڑتے ہیں خیفہ بہت جلدی دوڑتے ہیں جب ان کو بلائے جائے مدد مہم کی طرف اور دفاع مولیم کی طرف بہت زیادہ ہے کہ وہ حملہ کرے کیونکہ ایک جماعت کا قائم قام اور خلیل ازا غل اور بہت کم ازا عدو جب ان کو شمار کیا جائے تو ذات کون ہے قوم ان کے حالت کیا ہے سقال خفاب کثیر خلیل اور ہر حالت کو اپنی حمال کی طرف منصوب کیا ذکر اتنی ذکر کیا احوال مشایق کا اور اضافہ کیا ہر حال کو ما یناسب بے ان اضاف الى سقال حال الملاقات و الى الخفا حال دعو و حاکذا الى الاخر سانی سانی کا مانہ کیا کہ ایک چیز کے خارج میں جتنے اقصام ان کو ذکر کیا جائے جیسے ایک آدمی شادی کرتا ہے تو شادی کے بعد جوڑی کے چار اقصام باز کے لڑکے ہیں فقط باز استفاقی ذکر کیا جائے تمام اقصام شیک یا حب لی من یشاو اناسا ایک و یا حب لی من یشاو ذکور دو او یزوی جوهم ذکرانا و اناسا تین و یجعلو من یشاو عقیم کیونکہ انسان اما لا یکون له ولد ایک یا اس کا ولد ذکر ہوگا دو یا انسا ہوگا تین یا ذکر انسا ہوگا و قد اسطوفی افضالی جمیل اقصام اور جمیل اقصام ذکر کی گئے ہیں اس آیت کریمہ میں ٹھیک ہے و امن ہو آپ کی مرضیم کیا پہ